موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیز نیوز اور میں ہوں مبشن رحیم سائم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے دی جی خاتہ کشمور اور شہر جامپور سے گزرنے والی قاتل روڈ کے بارے میں جو روزانہ اوسطن پانچ اموات کا باعث بنتی ہے ناظرین کیا شہر جامپور کے باسیوں کا خون اتنا عرضہ ہے جو آئے روز بہایا جاتا ہے اس قاتل روڈ پر آئے روز اوسطن پانچ قیمتی جانے ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جاملتی ہے کہاں ہے ٹریفک انتظامیہ کہاں ہے وہ ذمہ دار شخص جنہوں نے ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنا ہے جنہوں نے اس قانون پر عمل کرانا ہے کہ یہ مشرقی بائی پاس جو ہیوی ٹریفک کی روانی کے لیے بنایا گیا ہے اور ہیوی ٹریفک کو شہر سے گزرنے سے روک تھام یا اس کو روکا جائے ایک عرب سات کروڑ پر کی لاغت سے تعمیر ہونے والا یہ مشرقی بائی پاس جس کی کن لمبائی قریباً چودہ کلومیٹر ہے جو ٹریفک ہیوی ٹریفک کے روانی کے لیے بنایا گیا ہے میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ ٹریفک کی روانی اور ہیوی ٹریفک اور ہیوی وہیکلز اس جانب سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ اسی بائی پاس سے گزرتی ہیں اور شہر جامپور میں سے جب یہ گزرتی ہیں تو قیمتی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اس سال کی ریپورٹنگ کے مطابق تقریباً اس سال آٹھ ہزار لوگ اس قاتل روڈ پر جو ڈی جی خان تک کشمور ہے اور جامپور شہر سے گزر رہا ہے آٹھ ہزار لوگوں نے اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھویا ہے کب تک ہم لاشوں کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے کب تک اپنے عزیزوں اقربہ کو ہم اس قاتل روڈ کی بھیٹ چڑھاتے رہیں گے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں چوٹی روڈ چوک پر کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ ریڈیو اور ناجائز تجاوزات نے روڈ کو ایک تنگ گلی میں تبدیل کر دیا ہے چوٹی روڈ چوک تا لے کر ٹریفک چوک تک چلنا محال ہے موٹر سائیکل سٹینڈ اور ناجائز بھیکا دیئے گئے ہیں سٹینڈوں کے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی کیونکہ وہ شہر کے نامبر ڈاکٹرز اور سرمایہ داروں نے قائم کر رکھے ہیں موسیقی 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 ہمارے ساتھ ایک ساتھی موجود ہے آئیے جانتے ہیں ان کے ویوز ٹریفک حادثات کے بارے میں جی وزارش یہ ہے کہ انتظامیہ سے وزارش ہے کہ وہ بڑی ٹریفک کو شہر کے اندر داخل نہ ہونے دیں انہیں کی وجہ سے عموماً اکثر حادثات پیش آتے ہیں انتظامیہ سے درخواست ہے کہ وہ بڑی ٹریفک کو شہر کے اندر داخل نہ ہونے دیں تاکہ یہ انسانی قیمتی جانے پچ سکے شکریہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹریفک حادثات کے بارے میں جو آئے روز پیش آ رہے ہیں یہ ٹریک آتے ہیں نا جو شہر سے وہ بیپاس ہے بیپاس بھی بنا ہوا ہے پھر بھی یہ شہر سے آتے ہیں کوئی ٹریفک کا نظام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹریفک کوئل بھی کچھ نہیں کر رہے اس بارے میں مہربانی کی جائے ٹریفک کولیساں ہوں گے یہ کہیں بیپاس سے ٹریک گزارے شکریہ سر جس سڑکے نہ کوئی حالات کہیں نہیں مطلب ہے کوئی انظام حکومتہ کہیں نہیں روز ایکسیڈانٹ ڈو چار روز سینے پہن زل راجن پردے بچوی فادل پردے بچوی ممہد پردے انداری جام پر بھی مطلب ہے سارے حل کا ہی ہوئے مطلب ہے کوئی انظام کہیں نہیں حکومتہ مطلب ہے رات نیمے گشتے نظر نہ سواریاں رکتے ہیں نہ کچھ ہے روز جانا بینیا پہن ماری سوٹے دے بینرے پر ایک پتہ نہیں رکھے جب یہ بے انسان مویا بے جا ککڑ موی پیے یہ تھی ساگئے شکریہ کوئی سڑکے نہ حالات کہیں نہیں نہ کوئی حکومت نہ حالات ہے یہ مہربانی تھی ساگئے تو ساڑا سوال ہے سر انظامیا کو شئے کرنا چاہیے کہ جو گاڑیاں ہیں یہاں پہ آتی ہیں تو یہ لوٹ بھلا گل جاتے ہیں اور ان کو کہیں کہ ان کا جو اپنا اڈہ ہے وہاں پے چھوٹی جوگ والا یا کوئی اور تھوڑا پیچھے کر لیں آپ انتظامیہ انتظامیہ اور حکومت وقت سے کیا کہنے چاہیں گے اس ٹرافک حادثات کی روک تھام کے سر بات یہ ہے کہ جب تک ونوے نہیں بنے گا یہ سب ہوتا رہے گا جامپور کی روڈوں کو کھلا کرنا چاہیے ونوے بنانا چاہیے اور ٹرافک کا جو ٹرافک قانون یہاں پہ ہیں انہیں پولیس والے ہیں یا ٹرافک والے ہیں کوئی بھی نہیں آتا جاہاں کچھ بھی ہو جائے آنیا ٹھہرین ہے کوئی کچھ کرے آنی ناظرین ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں آئیے جانتے ہیں ان کے ویوز اور تاثرات ان ٹرافک حادثات کے بارے میں ان میں سے ایک دوست ہمارے وہ بھی ہیں جو کل گواہ چشمدید گواہ ہے اس حادثے کے جس میں نومان ولد گلچیر خان شدید زخمی ہوئے ہیں اور جو آدمی ملتان میں زیر علاج ہیں جی اسلام علیکم میں دانیال شاہ جامپور سٹی سے بات کر رہا ہوں اس وقت اس قاتل روڈ کے بارے میں بھی کچھ انتظامات کیے جائیں اس قاتل روڈ نے بہت سے نوجوانوں کی جان لے لی ہے اس وجہ سے بہت سے ہاں پر حادثات پیشا رہے ہیں اور ہم وزیر علیہ عثمان بزدار سے یہ نوٹس لیتے ہیں کہ آپ روڈ کو ڈبل کریں تاکہ ان نا خوشگوار علیات پر قابو پائے جا سکے شکریہ ہاں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ان ٹریفک حادثات کے بارے میں آپ کے کیا بھی ہوئی جی بالکل ہماری اپنے انتظامے اپنے شہر کے انتظامے سے یہی شکایات ہیں کہ وہ اس قاتل روڈ کو ڈبل کرے ہاں جی ہمارے ساتھ ایک اور ساتھ ہی موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی بالکل کل کا یہ حادثہ ہوا ہے یہاں پاکیزہ ہوتل کے ساتھ ایک ٹرک نے مر رہا ہے ایک بندے کو اس کی تقریباً میں نے سنا ہے کہ تقریباً ایک سال میں کہتے ہیں کوئی دو ہزار ناؤ سو ستر حادثات ہوئے ہیں دی جی خان سے راجانپور کے لئے تو اس میں ساری حکومت کی ناہلی ہے غفلت ہے یہ روڈ منظور بھی ہوا پڑا ہے لیکن پھر بھی حکومت جو چپ ہے وہاں سے اب جام کرتے ہیں اس کے لئے حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں ضرور سوچیں تاکہ اکیمتی جانے بچ سکیں ان کے لئے جامپور کی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں نا آپ مین چنگی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو نہ کوئی انتظامیہ نظر آ رہی ہے نہ کوئی ٹریفک پولیس نظر آ رہی ہے یہاں سے ہاری ٹریفک بھی گزر رہی ہے شہر سے مین بائی پاس بھی پناہ ہوئے ہیں پھر بھی یہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے اب ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ خود دیکھیں نا آپ آپ کے ذریعے آپ کی نیوز کے ذریعے آپ چلیں گی کوئی بات تو پھر کچھ نہ کچھ آئے گی ٹریفک چوک پہ بھی کبھی نہ کبھی کھر ٹھہرا ہوتا ہے آپ تو وہاں بھی کوئی نہیں ٹھہرتے یہ بات ہے شکریہ ناظرین ابھی میں اس جگہ اس مقام پر موجود ہوں جس ادارے جس سکول کے دو درکشہ ستاروں کو کاتل روڈ تلے رون دیا گیا ناظرین جنازے پر پھول تو ہوتے ہیں لیکن ہم نے اپنے پھولوں کے جنازے دیکھے ہیں سکندر ناظرین ناظرین سکندر تھا اسے بھاری ٹریفک کے ٹائروں کے تلے رون دیا گیا دا میچ سکول آف سسٹم کے دو درخشن ستارے نو نحالان ملت جن کی آنکھوں میں کئی خواب تھے ان خوابوں کو ادھورا اور دوران تعلیم ہی مسمار کر دیا گیا آخر کب تک ہم یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے شہر جامپور کے ساتھ کب تک خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے گی عرباب اختیار مقامی قیادت کب تک چپ کا روزہ رکھے مہوے تماشا بنی رہے گی انتظامیاں آخر اپنے چپ کا روزہ کب توڑے گی کب کوئی کاروائی کب کوئی ایکشن ہوگا اس ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کب ہمارے حکمران ہماری مقامی قیادت اس اہم مسئلے پر سر جوڑ کر بیٹھے گی اس شیر سے آج کے اپنے اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جاتا ہوں لاکھوں انسان انسان ہیں شکار نفرت کے لاکھوں انسان ہیں شکار نفرت کے سبح و شام لٹتے ہیں کافل محبت کے میرے شہر کی دھرتی پیار کو ترستی ہے پتھروں کی بارش ہی اس پہ کیوں برستی ہے پتھروں کی بارش ہی اس پہ کیوں برستی ہے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو میزبان کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ ہنگے بان